شاور کے نیچے کھڑا ہو کر وہ بات لیتا ہوا پورے دن کی تھکن مٹا رہا تھا دو ماہ پہلے اس نے ڈرگ مافیا کے ایک بڑے گینگ پر ہاتھ ڈالا تھا یکوب نیازی کا چھوٹا بھائی ارسل نیازی اور بوبی جس کی تواصل سے ڈرگز کالجوں یونیورسٹریز اور دیگر تعلیمی داروں میں سپلائی کی جاتی تھی یہ زہر نئے آنے والے نوجوان نسل کے لیے صرف وربادی کا ذریعہ تھا دو ماہ پہلے ایک صحافی افان کی تیار کردہ مکمل رپورٹ کچھ ویڈیوز تصاویر اور مختص ثبوتوں کی مدد سے بحرام نے ارسل نیازی کو ایرسٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یکوب نیازی یعنی بوبی کا بڑا بھائی بوری طرح تل ملایا ہوا تھا اس کی لاکھ کوششیں جدوجہد ارسل نیازی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچا سکی تھی لیکن اس کے باوجود یکوب نیازی نے ہار نہ مانتے ہوئے دو بار کوشش کی کہ وہ ارسل نیازی کو جیل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو جائے مگر دونوں ہی بار اس کی کوشش نکام ہوئی تھی جس کے بعد ای سی پی بحرام نے بھی ایک ڈراما کیا یہ جھوٹ بول کر کہ ارسل نیازی اور بوبی جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے وہ ارسل نیازی کو ایک سیف جگہ پر لے جا کر قید کر چکا تھا جس کا علم کمیشنر صاحب کے علاوہ اس کے اسسٹم مہران کو تھا مگر یکوب نیازی کو پورا جگین تھا کہ اس کے بھائی کو ای سی پی بحرام عباسی نے غیب کروا دیا کسی دوسری جگہ قید کر چکا ہے اس لئے وہ پوری پوری کوشش میں تھا کسی بھی طرح اپنے بھائی کا ای سی پی سے پتہ لگوا لے بحرام شاور بند کرتا ہوا کمر سے دولیا بان چکا تھا تب ایک دم واشروم کا دروازہ کھلا اینجل بات گون میں واشروم کے اندر آئی جسے دیکھ کر بحرام کے ہونٹو پر شرارت بھری مسکراہت دوڑ گئی شاید میں لیٹ ہو گئی آنے میں اینجل افسوس کرتی بھی بولی تو بحرام نے زوردار کہکہ لگایا اینجل اپنی جانب کھینجتے ہوئے بولا تم کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے مت دینا مجھے بس اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا بحرام اینجل کو اپنے بازوں میں جھکڑ کر اس کے غلابی ہونٹو کو دیکھتے ہوئے بولا پہلے سے لگتا تھا وہ بہت رومینٹک ہے مگر شادی کے بعد اس سے اندازہ ہوا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ رومینٹک تھی اچھی خاصی موڈرن لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بولڈ بھی تھی جس کا اندازہ اسے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا رومینس کے معاملے میں بھی وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مشکل ہی تھا لیکن شرمانے سے کام لیتی یہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شہر اس کے پیچھے رہے انجل نے بہرام سے بولتے ہو مائنی خیزی سے آنکھ دبائی بہرام کی طرف سے پشت کر کر کھڑی ہو گئی اس کی بات پر بہرام کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مائنی خیزی مسکراہر دوڑ گئی بہرام اس کا گون شانوں سے نیچے گرا چکا تھا سفیس چکنی اریا کمر بہرام کی نگاہوں کا مرکز بنی انجل کی کمر پر اس کے نام کا ٹیٹو جگمگا رہا تھا جس پر جھک کر بہرام نے اپنے ہونٹ رکھے وہ اپنی کمر پر بہرام کے ہونٹوں کے لم سے مہدھوش ہونے لگی تھی اس سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ بہرام کی طرف کرتی بہرام اسے دیوار کے ساتھ لگا کر شاور کھول چکا تھا اور اگر میرا انٹرس پیچھے سے زیادہ آگے ہوا تو بہرام جھک کر اس کے کار میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا پھر انجل کا رخ اپنی جانب کرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا جتنی شدت بہرام کے انداز میں تھی اتنی شدت اپنے لبوں کی پیاس بھجاتے ہوئے انجل کے انداز میں تھی بہت برا پھسایا ہے اپنے جان میں تم نے مجھے کچھ چاہ کر بھی میں تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا معلوم نہیں آگے تم مجھے کسی کام کا رہنے بھی دو کی یا نہیں بہرام خود بھی سرور کی کیفت میں بولتا ہوا اس کی گردن پر جھک چکا تھا جبکہ انجل اپنے دونوں باز اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی اپنے آنکھوں کو زور سے بند کیے بہرام کی شدت محسوس کرتی مدھوش ہو رہی تھی وہ دونوں شاور کی نیچے کھڑے مکمل بھیگ چکے تھے انجل دیوان آوار اس کے سینے پر اپنی محبت کی مہر سبت کرتی ہوئی بہرام کی بے قراری مزید بھڑا رہی تھی جبکہ بہرام انجل کی کمر پر مجود ٹیٹو پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا یہ ٹیٹو اس نے انجل کی کمر پر اپنی ویڈنگ نائٹ پر پہلی بار دیکھا تھا جب اکول انجل کے شادی سے دو دن پہلے اس نے بہرام کی محبت میں اپنی کمر پر بنوایا تھا شاور شاور بہت ہو گیا میرے خیال میں اب بیٹ روم میں چلنا چاہیے وہیں جا کر کنٹینو کریں گے بہرام انجل کے ہاتھ اپنی کمر سے باندھے ٹاول سے ہٹا کر اسے بولنے لگا نہیں آج شہیں انجل کی بات سن کر وہ ہس دیا تھا انجل ٹپ کی جانب قدم بھڑھانے لگے تب بہرام کو محسوس ہوا جیسے اس کے بیٹ روم کے اندر کوئی دوسرا موجود ہے کیا ہوا بہرام؟ بہرام کو واش روم سے باہر جاتا دیکھ کر انجل اس سے پوچھنے لگی گون پہنو جلدی بہرام اسے بولتا ہوا تیزی سے باہر آیا تھا اس نے بھاگ تو اپنے قدم مین ڈور کی طرح بڑھائے جو کہ کھلا ہوا تھا یعنی جو کوئی بھی تھا اس کے اپارٹمنٹ میں چوری چھپے آیا تھا اب بھاگ چکا تھا بہرام کیا ہوا؟ کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ انجل گون میں ملبوس ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے بہرام سے پوچھنے لگی جو اس کا جواب دینے کی بجائے اپنے لیپ ٹوپ کی طرف بڑھا لیپ ٹوپ آن دے کر بہرام کا دماغ بری طرح گھوم گیا نرگت کام کر کر واپس گئی تھی تم نے دروازہ اچھی طرح چیک کیا تھا؟ بہرام انجل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا آج دوسری بار وہ بہرام کو اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی ہاں ساہر سی بات ہے بہرام میں مینڈور لوگ کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آئی تھی اچھا تم پریشان تو مت ہونا پلیز انجل بہرام سے بولتی ہوئے اس کے پاس آئی تھی اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اس نے بہرام کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈالے جسے فوراں بہرام نے ہٹا دیا انجل میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں ضروری کام ہے مجھے اس کے فلیٹ میں یوں کسی کا آنا اس کا لیپ ٹوپ کا کھلا ہونا کیا آنے والا ساری انفرمیشن لیپ ٹوپ میں موجود ڈیٹا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اس نے لیپ ٹوپ کا پاس ورڈ کہاں سے حاصل کیا بہرام تھوڑی دیر کے لیے واقع پریشان ہو چکا تھا اس وقت انجل میں بھی اس کی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی وہ بیٹ پر پڑی ہوئی اپنی ٹی شیٹ پہننے کے بعد اپنے موبائل پر ضروری کال ملانے لگا میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں انجل کی بات کا بہرام نے کوئی جواب نہیں دیا تو تھوڑی دیر بہرام کو دیکھتی رہی پھر کمرے سے باہر چلے گئی بہرام ریلیکس پریشان مت ہو تم کافی مضبوط اساب کے مالک ہو وہ ہمت والے اور مضبوط انسان میں ہمیشہ سے سارے جونیوس کو تمہاری مثال دیتا ہوں پلیز حوصلہ رکھو اور اپنا بیان دو اس رات تمہارے فلیٹ میں کتنے آدمی آئے تھے جنہوں نے تمہیں اور تمہاری بیوی کی جان لینے کی کوشش کی کیا تمام لوگوں کے چہروں کی شناخت کر سکتے ہو ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤ بہرام کے ہوش میں آنے کی خبر ملتے ہی کمیشنر صاحب خود سپیشلی بہرام کے پاس آئے تھے اس کے ڈاکٹر سمیت سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا اس وقت کمرے میں کمیشنر صاحب کے علاوہ بہرام کا اسسٹن مہران موجود تھا تین آدمی تھے وہ اکسیجن مارکس ہٹانے کی وجہ سے گہری سانس لینے کے درمیان بولا اسے انجل کی موت کی خبر سنا دی گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی کے غیب ہونے کا بھی بتا دیا گیا تھا کیا تم تینوں کے چہروں کی شناخت کر سکتے ہو گولی کس نے چلائی تمہارے اوپر کمیشنر صاحب نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا تھا اس کا بیان ریکارڈ ہو رہا تھا اس سوال پر بہرام کے چہرے کے تاثرات تکلیف دا ہو گئے تھے ساتھ اس کے چہرے پر تاریخی چھا گئی تھی اسے لگا اس کی سانسیں اکھڑنے لگی ہیں ان تینوں میں سے کسی نے نہیں چلائی گولی اس بیر رحم نے چلائی مجھ پر بولنے کے ساتھ ہی بہرام سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا نظروں کے سامنے انجل کا مسلم چہرہ آتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا بہرام کی حالت بگڑتے دے کمیشنر صاحب کے اشارہ کرنے پر انسپیکٹر مہران نے پوراں بہرام کو اکسیجن مارکس لگا دیا تھا راکٹر کو کمرے میں بلائیا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ بات کرنے کے بیان دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے ابھی ڈاکٹر جتاتے ہوئے بولنے لگا کمیشنر صاحب انسپیکٹر مہران کو اشارہ کر دوے باہر نکل گئے تفشیش کے دوران جو ثبوت ملے تھے اس کے مطابق ہمارا شخص صحیح ہے جب تک بہرام مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتا اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے مزید سیکیورٹی سخت کر دو بہرام کی جان ہمارے لئے قیمتی ہے جنہوں نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ لوگ اتنے رام سے نہیں بیٹھیں گے اور بہرام کی سسٹر کو اس کے بارے میں انفارم کر دیا تھا کمیشنر صاحب ساری باتیں انسپیکٹر مہران کو سمجھاتے ہو اس سے بہرام کی بہن کے بارے میں پوچھیں لگے جو ملک سے باہر تھی سر آپ بے فکر رہیں اے سی پی صاحب اب جب تک مکمل ہوش میں نہیں آ جاتے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اچھے سے نبھانا میرا فرض ہے پاکستان آ رہی ہے ان کو بہفاظت ہسٹال تک لانے کی ذمہ داری میں نے انسپیکٹر شیمل کو سونپ دی ہے انسپیکٹر مہران کی بات پر کمیشنر صاحب مطمئن ہو کر وہاں سے چلے کے لیکن پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے اسی پی بہرام عباسی کی بیوی کی ڈیڈ بوڈی کا یوں ہسپٹل سے غائب ہو جانا ایک ممہ بن چکا تھا میں جھوٹ کیوں بولوں گی آپ سے نزدہ پا جیسے میرے لیے حرم ہے ویسی آپ کی نگی بھی مجھے عزیز ہے اگر میرے اسجد کی بیوی حرم کی بجائے آپ کی بیٹی نگی بنتی ہے تو یقین جانے مجھے اس پر کوئی اتراث نہیں ہوگا رائنگ روم کے باہر آتی آواز اس کی سبیحہ خالہ کی تھی جنہوں نے چار ساہ پہلے اسے اپنے بیٹے کے لیے اس کے ماں باپ سے بڑی چاہ سے مانگا تھا سبیحہ خالہ کی بات سنکا حرم کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی تھی مجھے غلط مت سمجھنا سبیحہ بہن کہ میں حرم کا رشتہ ختم کر کر تمہارے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ جھوڑنے کا کہہ رہی ہوں مگر میں مجبور ہوں سارے حالات تمہیں بتا چکی ہوں نگی نے کل جب اپنی جان لینے کی کوشش کی میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے اس نے تو جیسے زد ہی پکڑ لی ہے وہ شادی کرے گی تو صرف اسجد سے ورنہ زہر کھا کر مر جائے گی ہماری ایک اکلوتی بیٹی ہے اگر ہم اس کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکے تو لانت ہے پھر ہم پر یہ ہمارا گھر آخر کس کا ہے شادی کے بعد نگی ہی کا تو ہوگا میں اور نگی کے اببا آخر کتنے دنوں کے مہمار رہ گئے ہیں اب اس دنیا میں نزر چچی نے اپنی مجبوری کی داستان سنانے کے ساتھ ساتھ آخر میں گھر والا شوشہ چھوڑ کر سبیہ خالہ کو لالش دی جس پر دوسرے کمر میں بیٹھی ہوئی حرم تلخی سے مسکرائی دو مہینے پہلے سبیہ خالہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کر چکی تھی اسجد کی نوکری بھی اب پکی ہو چکی تھی جب سبیہ خالہ نزر چچی سے حرم اور اسجد کی شادی کے مطلق تو ان کے جانے کے بعد نگی کا سخت ری ایکشن سب کے سامنے آیا نہ اس نے چچا کا لحاظ کیا نہ حرم کا بلکہ سب کے سامنے بے باقی سے کہہ دیا کہ وہ صرف اسجد سے شادی کرے گی نہیں تو سب لوگ اس پر روئیں گے اور کل جو نگی نے مرنے کا ڈراما کیا نزر چچی بالکل جھوٹ نہیں بول رہی تھی سارا سین حرم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی وہ سب تو ٹھیک ہے آپ پا مگر میرا اسجد میں اس کو کیسے سمجھاؤں گی اور حرم وہ کیا سوچے گی سبیہ خالہ نیم رضا مندی ظاہر کرنے کے باوجود ان کے دماغ میں جو خدشے پل رہے تھے وہ نزر چچی کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی بولی تو وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی حرم اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی ان دونوں کی فکر مت کرو حرم تو بہت پیاری اور سمجھدار بچی ہے ساری صورتحال اس کے سامنے ہی ہے وہ خود ہی سمجھ جائے گی اسجد کو بھی اچھی طرح سمجھا دے گی کیونکہ نہ تو وہ اپنے چچا کو پریشان دیکھ سکتی ہے نہ نگی سے بھی بہت پیار کرتی ہے میں جلد اس کا رشتہ دیکھ کر بہت اچھی جگہ اس کی شادی کروا دوں گی نزر چچی سبیہ خالوں کو مطمئن کرتے ہوئے بولی تھی دوسرے کمرے میں کل سے بخار میں تڑکتی ہوئی حرم اپنے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگی حرون کھانا کیوں نہیں کھایا اس نے ابھی تک کھانے سے بھری پلیٹ دیکھ کر بہرام نے کمرے میں موجود بھیڑیوں سے باندھے بوبی کی بجائے بوبی کی نگرانی کرنے والے حرون سے پوچھا جو اس محکمے کا خاص وفادار تھا اے سی پی صاحب یہ بورہ کھانے میں اس کو دال پسند نہیں ہے حرون کے جواب پر بہرام نے بوبی کو دیکھا جو اس کو خونخار کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا جیسے اس کی بیڑیاں کھلے اور وہ اس اے سی پی بہرام پر جھپٹ کر حملہ کرے یہ دال لے جاؤ حرون آج میں اس کو ایسا سپیشل کھانا کھلاؤں گا دو دن تک اس کے اندر سے بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا بہرام کے کہنے پر حرون کھانے کی پلیٹ لے گیا تھا جس کے بعد بہرام بوبی کے پیٹ پر پے در پے گھوسے مارتا ہی چلا گیا تکلیف کے مارے بوبی کے موں سے چیخے آنکھوں سے آنسو دونوں ہی نکل آئے تھے بول بیٹا پیٹ بھرا یا مزید کھانا ہے بہرام بوبی کی لمبی ظرفیں مٹھی میں پکڑتا ہوا ہے سنجیدگی سے پوچھنے لگا جس دن میرے بھائی کو معلوم ہو گیا کہ تُو نے مجھے کہاں چھپایا ہوا ہے وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا اے سی پی یاد رکھنا بوبی تکلیف میں بری طرح کراتے ہوئے بولا بہرام نے اس کے موں پر ایک زوردار مکہ جڑا کون بتائے گا تیرے بھائی کو تیرے بارے میں مجھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی سٹک زور زور سے اس کے پیٹ پر مانا شروع کر دی جس سے بوبی کی چیخیں ایک بار پھر کمرے میں گوچنے لگی اور وہ تکلیف سے کرہا کر بے ہوش ہو گیا حارون دو دن تک اسے کھانے کے لئے کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے دو دن بعد اگر یہ خود سے کھانا مانگے تو اسے یہی دال کھانے کے لئے دے دینا بہرام حارون کو ہدایت دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا دوسری خفیہ جگہ تھی جہاں پر اس نے بوبی کو قید میں رکھا ہوا تھا جس دن اس کے فلیٹ میں کوئی داخل ہوا تھا تب سے وہ اور بھی زیادہ الٹ ہو چکا تھا اپنے فلیٹ میں مختلف ہیڈن کیمرے سیکیورٹی پرپس کے لئے ایسے الارم بھی فٹ کروا دیئے تھے جس کی وجہ سے کوئی بھی اتنی آسانی سے اب اس کے فلیٹ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا وہ اپنا اپارٹمنٹ کی طرف نکل رہا تھا جب ہی اس کے موبائل پر افغان کی کال آنے لگی افغان وہی صحافی تھا جس نے اسے بوبی کے متعلق تمام انفرمیشن دی تھی جس کی مدد سے بہرام بوبی کو گرف سار کرنے میں کامیاب ہوا تھا اسی پی صاحب ایک بہت ضروری انفرمیشن جو موبائل پر نہیں دے سکتا آپ پلیس جل سے جل میرے گھر پر آ جائیں افغان بولتا ہو کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا جیسے وہ خبر اس کے اپنے لیے بھی حیران کن اور پریشان کن تھی بہرام نے آج انجل سے وعدہ کیا تھا اسے اس کی فرنڈ کی طرف جانے کا پھر وہاں سے ان کا باہر ڈینر کا پلان تھا پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ فان سے کل پر ملنے کا رکھ لے لیکن فان کا لہجہ اسے تشویش اور تجسس میں مبدلہ کر گیا ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس لیکن تم نے کافی سسپینس کریٹ کر دیا ہے تھوڑا بہت تو مجھے بتاؤ بات کیا ہے بہرام موبائل کان سے لگائے گاڑی میں بیٹھتا ہوا فان سے بولا اور سل نیازی کے مطلق آپ کو ایک ایک انفرمیشن دینے کے باوجود ایک بہت بڑی خبر مجھ سے نجانے کیسے میس ہو گئی جو شاید میری نظروں کے سامنے سے بھی نہیں گزری اسی کے مطلب بتانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں اس قبر سے آپ کا بھی بہت گہرا تعلق ہے یہ سمجھ لے کہ میں یکوپ نیازی کی گرل فرینڈ کے مطلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں افان تھوڑا رازدارنا انداز میں تھوڑا سا گھبرائے لہجے میں بولا چلو ٹھیک ہے میں آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس بہرام نے افان کو بول کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا افان کی بات کو سوچنے لگا یکوپ نیازی کی گرل فرینڈ میرا کیا تعلق ہو سکتا اس خبر سے بہرام افان کی باتوں پر گوھر کرتا ہوا ٹرائبنگ کرنے لگا یکوپ آپ بلیف کریں مجھ پر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے بوبی کے مطلق اس آدمی سے پتہ لگوا لوں مگر آپ بشگین کریں یہ آدمی آپ کی پہنچ سے زیادہ شاتر و چلاک ہے فلیٹ میں چھپے ہوئے کیمرے جگہ جگہ نصب ہیں انجل کو یکوپ نیازی سے بات کرنے کے لئے بوشرو میں موبائل لے کر جانا پڑتا یکوپ نیازی کی بلانے پر بھی وہ بہرام کو اپنے انکل کی طبیعت خرابی کا بول کر دس دن پہلے اس کے فلیٹ سے بہا نکلی تھی مسلسل دو راتیں یکوپ نیازی کو خوش و مطمئن کرنے کے بعد یکوپ نیازی نے اسے واپس جانے کی اجازت دی تھی یہ کام تم سے نہیں ہونے والا سویٹ ہارٹ اپنے بھائی کے مطلق میں کسی دوسرے ذریعے سے معلومات حاصل کر لوں گا بے کار ہی میں نے تمہیں اے سی پی کا بستر گرم کرنے پر لگا دیا یہی کام تم پوری خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہوگی نا یکوپ نیازی کی بات جیسے انجل کے مو پر تھپڑ کی طرح پڑی مگر وہ ضبط کرتے ہوئے بولنے لگی ایسا نہیں ہے یکوپ میں بہت جد بوبی کے مطلق پتہ لگا کر ہوں گی انجل کو اپنی بولی ہوئی بات پر خود بھی یقین نہیں تھا کیونکہ بہرام ان ساری چیزوں سے دور ہی رکھتا تھا یہاں تاکہ اسے اپنے بہرام کا لیپ ٹوپ یوز کرنے کی بھی پرمیشن نہیں تھی اب تو وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹوپ کا پاسورٹ بھی چینج کر چکا تھا منع کر رہا ہوں میں تمہیں اب کوئی ضرورت نہیں اس مسئلے میں پڑھنے کی تم صرف میرا دل خوش کرو بھائی کا بھائی پر اتنا تو حق ہوتا ہے نا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی رکھیل سے اپنا دل بھیلا سکے آج رات تم دوبارہ میرے فارم ہاؤس پر آ رہی ہو وہ بھی پورے ایک ہفتے کے لیے تین دین تک تم شیخ یامین کا دل خوش کرو گی تاکہ دبائی والا کانٹریک شیخ مجھ کو دے دے اور باقی کی چار راتیں تم میرے بستر پر گزارو گی وہ کیا ہے نا پچھلی بار صحیح سے دل نہیں بھرا تھا میرا اور اس ای سی پی کی عزت کو اپنے بستر پر دیکھ کر سکون بھی ملتا ہے مجھے یکوب نیازی کی بات سن کر اینجل پریشان ہو گئی یکوب نیازی انکار سننے کا عادی نہیں تھا ایک ہفتے کے لیے وہ بحرام سے کیا بہانہ کر کر یکوب نیازی کے پاس جاتی اپنی یونیورسٹی میں وہ بوبی کی کہنے پر ڈرکس یونیورسٹی کے دوسرے سٹوڈنٹس کو بھی سپلائی کرتی بوبی کے بلانے پر وہ کبھی کبار ہوسٹل کی وجہے اپنی راتیں بھی اس کے پاس گزارتی لیکن بوبی کی گرفتاری پر اینجل ٹینشن میں آگئی تھی کہیں پولیس کے ہاتھوں وہ بھی نہ پکڑی جائے اسی ڈرک کی وجہ سے اسے یکوب نیازی سے ملنا پڑا یکوب نیازی نے اسے یقین دلایا کہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا بس بدلے میں جب جب یکوب نیازی چاہے گا اسے یکوب نیازی کی رات کو رنگین بنا کر اس کا دل خوش کرنا پڑے گا جیسے وہ پہلے اس کے بھائی کا دل خوش کرتی تھی پہلی بار یکوب نیازی جیسے بڑے شخص کے ساتھ رات گزار کر وہ بہت روئی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ وہ آدھی ہو گئی یکوب نیازی کے پلان کے مطابق اس نے بہرام سے دوستی کی پھر بعد میں شادی بھی لیکن بہرام کی قربت ایسی ہوتی جو تھوڑی دیر کے لیے اسے اس کی برے ماضی سے غافل کر دیتی کبھی کبھی وہ سوچ تھی کاش بہرام اسے بوبی سے پہلے ہی مل چکا ہوتا اب یکوب نیازی اسے اپنے مطلب کے لیے بھی استعمال کر رہا تھا اس کی خوبصورتی کو کیش کروانے کے لیے نہ جانے وہ اسے کس شیخ کے پاس پھینکتا کیا تھی اس کی زندگی اور وہ خود کیا بن چکی تھی مردوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ وہ چاہ کر بھی بہرام کا اپنی اصلیت نہیں بتا سکتی تھی ایک ماہ بہرام کے ساتھ گزارنے پر اسے بہرام کی طبیعت کا بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا وہ اس کو کسی صورت معاف نہیں کرتا شاید اسے خموشی سے یکوب نیازی اور بہرام عباسی سے دور کہیں چلے جانا چاہیے تھا یہی اس کے لیے ٹھیک رہتا تو جی دوستو دوسرے اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک کرنا مجھ بھولئے گا موسیقی